کرناٹ کا جانا جاتا تھا پیس کے لیے وہاں پر جس طرح سے ماحول خراب کرنے کی سازش ہے ہمیں پورا یقین ہے یہ پولٹیکل پریشر میں کام ہو رہا ہے جس کا ڈیویڈنٹ کچھ پولٹیکل پارٹیز ریپ کرنا چاہتی ہیں اسیمبلی الیکشن ایک سال دور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ لاؤ این آرڈر مینٹین رہے تاکہ یہاں پہ دنگا نہ ہو پائے اگر لاؤ این آرڈر مینٹین نہیں رہا تو دنگا ہونے کے بھی انکامات ہیں زمیدار لاؤ ایجنسیز ہوں گی جو اپنے ڈیوٹی میں فیل کر چکی ہوں گی آپ لوگوں کو ہم نے ادھر اس لیے بلائے بتانے کے لیے کہ کچھ دنوں پہلے ہندو جنہ جاگریتی سمیتی کے چندرو موہن جو کارڈینیٹر ہے موگر انہوں نے یہ بولا کہ مسلمان جو فروٹ سیلر ہے فروٹ وینڈر ہے جو پھل بیچتا ہے بولا کہ وہ لوگ اکانومی جو ہے اپنا سبوٹاج کر کے مونوپولی کر رہے ہیں وہ اس کے اوپر تھوکتا ہے پھل پہ اور اس کو انہوں نے تھوک جہاد کا نام دیا اور اس نے یہ ریکویسٹ کیا کہ ہندو بھائی صرف ہندو سے پھل خریدے اس چیز کو ہم مانتے تھے کہ کانسٹیٹوشن کے خلاف ہے اور ہم نے یہ سمجھا کہ اس کے خلاف پولیس نے ایکشن کیوں نہیں لیا جب پولیس نے ایکشن نہیں لیا تو میں میرے ساتھی خزر بھائی اور وسیم راجہ بھائی ہم تینوں سنجن اگر پولیس ٹیشن گئے اور وہاں پر ہم نے کمپلین دیا اول تو وہاں پر جو انسپیکٹر تھے بل راج انہوں نے یہ کوشش کری کہ پہلے ہمیں کنونس کیا جائے کہ فریڈم آف سپیچ ہوتا ہے جب ہم نے ان کو بتایا کہ فریڈم آف سپیچ کو ایکسپلوائٹ نہیں کیا جا سکتا تو بل راج سر نے بولا کہ ہم آپ کو لیگل اوپینین لیتے ہیں اس کے بعد جب انہوں نے لیگل اوپینین کی بات کری تو ہم نے ان سے بولا کہ سر یہ کاغنیزیبل آفینس ہے یہاں پر ہمارے ایکنومک بوئیکوٹ کی بات چل رہی ہے جو کی یونائٹیڈ نیشنز کا جینو سائیڈ کا آرٹیکل نمبر ٹو اگر آپ دیکھتے ہیں وہ کلیر کہتا ہے کہ ایکنومک بوئیکوٹ بھی جینو سائیڈ کا حصہ ہے تو ہم نے ان سے بولا کہ آپ اس کو کاغنیزیبل آفینس ٹریٹ کریے انہوں نے تب بھی ہم سے بول دیا کہ ہم آپ کو لیگل اوپینین کے بات بتائیں گے جب ہمیں یہ بات بولی گئی تو ہم کمیشنر صاحب کے پاس گئے کمل پنچ صاحب کے پاس کمیشنر صاحب نے ہمیں ٹائم دیا اور کمیشنر صاحب نے ہماری کمپلین کو پڑھا اور اس کے بعد انہوں نے ہمیں ایک سیلڈ اینوالپ دیا اور اس سیلڈ اینوالپ میں کیا لکھا تھا ہمیں نہیں پتا کمیشنر صاحب نے ہمیں رائے دی کہ آپ اس کو ڈی سی پی نورت کے پاس لے جائیے اور اس سیلڈ اینولپ کو ان کو دیجئے ہم نے ان سے پوچھا کمیشنر صاحب سے بھی کہ سر ایف آی آر کیوں نہیں ہو رہا ہے انہوں نے کہا آپ یہ لے جا کر دیجئے اور انہوں نے کچھ بھی نہیں بولا ہم وہاں سے نکل کر گئے ڈی سی پی نوچ صاحب سے ہم اسی دن ملے ڈی سی پی نوچ صاحب ونائک پارٹیل صاحب کے ہاں جب ہم پہنچے انہوں نے وہ اینولپ کھولا اور اس اینولپ کو پڑھا اور انہوں نے انگریزی میں بولا we will examine it ہم نے ان سے واپس سوال کیا کہ سر ایف آی آر کب ہوگا کیونکہ اس پر ایف آی آر ہونا تھا انہوں نے کہا it has come to my notice we will examine it ہم اتنا بات کر کے وہاں سے نکل گئے دوسرے دن ہم نے میڈیا کے ساتھیوں کے ساتھ بات کو شایع کیا جب ہمیں یہ لگا کہ میڈیا کے ساتھ ہمیں بات کرنی چاہیے کافی سارے نیوز پیپرز نے اس کو کور کیا دہ ہندو نے ڈیککن ہرالڈ نے دہ وائر نے سب نے اس کو کور کیا اس کے بعد تھوڑا سا شاید زیادہ جب کوریج اس کو ملا ہے تو پولیس نے ہمیں پھر سے کال کیا دوسرے دن اور پولیس نے میڈیا میں سٹیٹمنٹس دیئے جو ہم نے پڑھا میڈیا کے تھو ہمیں پتا چلا کہ پولیس بھی یہی کہہ رہی تھی کہ وہ لیگل اوپینین لینا چاہتی ہے اس کے بعد ہمیں سنجین اگر سے بلایا گیا پولیس ٹیشن سے کل رات میں ہمیں کال آیا ساڑھے آٹھ بجے اور میں بہت ہی زیادہ شرمندگی سے آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ہماری ایف آئی آر نہیں لی گئی پولیس نے یہ کہا ہے کہ وہ نون کاغنیزیبل آفینس ہے یعنی اسٹیشن سے ایف آئی آر نہیں ہو سکتا ایک 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 بائکاٹ کرنے کو پولیس نے نون کاغنیزیبل بولا آج ہمارا یہاں پر پریس کاؤنفرنس کرنے کا مقصد دو ہے ایک تو ہم یہ بتانا چاہتے ہیں کہ پولیس ایک law enforcement agency ہے اور ان کا کام ہے صرف اس کو لاغو کرنا افسوس کہ آج وہ پولیٹیکل ٹریمنڈس پولیٹیکل پریشر میں کام کریے بہت زیادہ پولیٹیکل پریشر میں کام کریے کرناٹکا میں پولیس اور ہماری یہ درخواست ہے پولیس سے اور جو ہمارے concerned citizens ہیں ان سے کہ پولیس پولیٹیکل پریشر میں نہ کام کرے اس کے لیے آپ کو مجھ کو بھی محنت کرنی پڑے گی اور میڈیا کے ساتھیوں کو محنت کرنی پڑے گی کیونکہ اگر law and order maintain کرنا ہے سممیدھان کو اگر بچانا ہے تو پولیس کو non-political پریشر میں کام کرنا پڑے گا بینا کسی political color کے کسی پریشر میں کام نہیں کرنا ہے دوسری چیز ہم آپ کے ذریعے سے بتانا چاہتے ہیں کہ بھلے ہی ہمیں پولیس station سے ابھی FIR نہیں ملا اور ہو سکتا ہے ابھی ہمیں انصاف وقتی طور پر نہیں ملا ہے پھر ہمیں اس ملک کے آئین پر یقین ہے اور ہمیں ہمارے judicial system پر یقین ہے ہم یہاں سے انشاءاللہ کوٹ جائیں گے اور کوٹ میں private complain لے کر جائیں گے اور کوٹ سے ہم درخواست کریں گے کہ وہ اس چیز کے اوپر FIR lodge کرنے کی تاقید کرے ایشوارپا کے خلاف FIR کرنے کی کوشش کی گئی تھی جہاں پر انہوں نے مانگلور کے ایک case کو exploit کرنے کی کوشش کری تھی FIR پولیس نے نہیں لیا تھا کوٹ نے جب ڈائریکٹ کیا ہے آج ان کے خلاف FIR کری جا رہی ہے ہمیں پورا یقین ہے انشاءاللہ ہمارے ساتھ بھی انصاف کرے گی کوٹ اور ہمیں بھی FIR lodge کرانے کے لیے جو بھی ضرورت ہے وہ پولیس کو order پاس کرے گی اس شخص کا نام ہے چندو موگر ہندو جنہ جاگریتی سمیتی کے یہ coordinator ہیں ہمارا پورا ماننا یہ political pressure ہے کیونکہ جس طرح کا ماحول کرناٹکہ میں بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے ایک peaceful state میں جو کہ جانا جاتا ہے کرناٹکہ جانا جاتا تھا peace کے لیے وہاں پر جس طرح سے ماحول خراب کرنے کی سازش ہے ہمیں پورا یقین ہے یہ political pressure میں کام ہو رہا ہے جس کا dividend کچھ political parties reap کرنا چاہتی ہیں assembly election ایک سال دور ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ law and order maintain رہے تاکہ یہاں پہ دنگا نہ ہو پائے اگر law and order maintain نہیں رہا تو دنگا ہونے کے بھی امکامات ہیں اور اگر وہ ہوتا ہے تو اس کی ذمہ دار law agencies ہوں گی جو اپنے duty میں fail کر چکی ہوں گی تو گی تو گی تو گی تو گی تو گی